اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو ٹی ٹونٹی بلاسٹ بابا رازم ہیرو اور فخر زمان زیرو ثابت ہوئے دوستو بابا رازم نے یونٹ میں پانسو اسی رن سکور کیے جبکہ فخر زمان صرف ننانوے رن بنا سکے دوستو ویڈیو و مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ روزگار کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو انگلینڈ میں جاری ٹی ٹونٹی بلاسٹ ٹورنمنٹ میں سمر سیٹ کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی اوپنر بابر آزم اپنے ٹیم کے یونٹ سے بار ہو جانے کے باوجود اب بھی ٹونمنٹ میں ایک سینچری اور چار نف سینچریوں کی مدد سے سب سے زیادہ پانسو اسی رن سکور کرنے والے بلے باس ہیں دوستو بابر آزم کی ٹیم چودہ میں سے چھے میچ جیتنے کے باوجود فائنل ڈے کے لیے کولی فائر نہیں کر پائی دوستو جبکہ جارہنہ مزاج اوپنر فخر زمان کے ٹیم گل مورگن بھی اپنے چودہ میں سے محض ایک مقابلے میں کامیاب بھی حاصل کر سکی دوستو فخر زمان کو گل مورگن کونٹنگ کی جانب سے ساٹی ٹونٹی مقابلے کھیلنے کا موقع ملہ دوستو جس میں انہوں نے گلوسترن شہن کونٹنگ کے خلاف بنائی گئی ایک نف سینچری کے علاوہ مجموعی طور پر صرف نننمے رن سکور کیے دوستو اس دران وہ دو مرتبہ صفر کی خوفت سے بھی دو چار ہوئے دوستو جبکہ ایک ایننگ کے علاوہ وہ دیگر ایننگ میں بیس سے زیادہ رن بھی سکور نہ کر سکے دوستو ان دونوں کھڑاڑیوں کے علاوہ ٹونمنٹ میں شرکت کرنے والے دیگر پاکستانی کھڑاڑیوں میں آر اونڈر فہیم اشرف نے ناثم شاہن فاز بولر محمد آمر الیکس اور حماد وزیم ناثم شاہن کی نمائندگی کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں بابر آزم کے لیے کوئی اچھا سا جملہ ہمیں کومنٹ کریں اور اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں